بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نہ آپ کے لئے نہیں ہے اور نہ میرے لئے نہیں ہے حدیث ساتویں مرتبہ پڑی جا رہی ہے حدیث کا ترجمہ الحمدللہ آپ نے کئی بار سنا ہے محضرت ابو مالک عاصم بن عشری رضی اللہ حضرت ابو مالک حارث بن عاصم عشری رضی اللہ راوی یہ حدیث ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پاکی صفائی آدہ ایمان ہے الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کو بھر دیتے ہیں صبر جو نماز جو ہے وہ نور ہے صدقہ یہ دلیل ہے صبر یہ بھی روشنی ہے قرآن یہ پڑھنے والے کے لئے حجت ہے یا اس کے خلاف دلیل ہے ہر آدمی یہ جو ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے یا تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے سبحان اللہ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علی نے بیان فرمایا ہے ہماری بات چیت قرآن تک ہوئی ہے قرآن دلیل ہے پڑھنے والے کے لئے یا اس کے خلاف دلیل ہے بات یہ چل رہی تھی اور میں نے ایک ایک لفظ تمہارے سامنے پڑھا اور کس کے لئے دلیل ہے اور کس کے خلاف دلیل ہے یہ مجھے بتانا ہے کس کے لئے دلیل ہے کس کے فیور میں قرآن مجید کھڑا ہو جائے گا روز قیامت شفی بنے گا سفارشی بنے گا یہ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے اوپر تصدیق کرتے ہیں اور اس کے تمام احکامات کو مانتے ہیں اور اس کے جتنے بھی منع کیے گئے چیزیں ہیں نواہی جس کو کہتے ہیں اس سے بچتے ہیں اور قرآن کریم کی مکمل عزت کرتے ہیں تو ایسی حال میں ایسی حالت میں قرآن مجید ان کے لئے دلیل ہے سبحان اللہ جو بابندی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رہا مسئلہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی عزت نہیں کرتے قرآن مجید کو ایک عام کتاب کی طرح سمجھ کر بیٹھے ہیں بلکل اہنت القرآن اور قرآن مجید کی بعزتی کیا ہے اس کو نہیں پڑھنا اس کو نہیں پڑھنا یا اس پر توجہ نہیں دینا یا جیسے دوسری تعلیم پر ہم توجہ دیتے ہیں وہ ایسی توجہ نہیں دینا یقیناً بے عزتی ہے نام کے لئے پڑھنا روزانہ پندرہ منٹ کے لئے قرآن مجید پڑھ لیے برکت کے لئے پڑھ لیے گھر سے نکلتے وقت پڑھ لیے اس کے لئے تو نہیں آیا قرآن مجید قرآن مجید ایک لائح عمل ہے یہ ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ساری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے قرآن مجید اس کو پڑھ کر اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کیریکٹر کیسے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہنا خلقہ القرآن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے قرآن تھے کیا مطلب ہے اس کا یعنی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں نبی میں موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں ہونا چاہیے آدمی قرآن کو باندھ کے رکھ دے یا پھر تراوی میں امام صاحب کے پیچھے پڑھ کر سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر لے اور ساری زندگی ایسے ہی گزار کے چلا جائے تو یقینا یہ قرآن مجید کی بیزتی ہے بیزتی ہے یہ احانت ہے قرآن مجید کی وَحَجَرْتَهُ لَفْضًا وَمَعْنًا وَعْمَلًا تین طریقے سے قرآن چھوڑا جاتا ہے ایک لفظًا ایک مانن اور ایک عملن الفاظ جو پڑھتے ہیں پڑھنا چھوڑ دیا یا تو پھر پڑھتے ہیں مگر اس کا مانا مطلب نہیں سمجھتے وہ اسے پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور اگر مانا بھی سمجھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں مانا بھی سمجھتے ہیں عملن عمل نہیں کرتے ہیں تب بھی قرآن کو چھوڑ دیا لفظًا وَمَعْنًا وَعْمَلًا اہل علم کے تین الفاظ ہیں قرآن کو چھوڑنے کے تعلق سے لفظًا وَمَعْنًا وَعْمَلًا پڑھنا ہے الفاظ میں پھر سمجھنا ہے معنے کو اور دونوں کے بعد تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ عمل بھی کرنا ہے اس تین میں کہیں بھی اگر کوتا ہی ہو رہی ہے کسی سے بھی ہو رہی ہے تو پھر اس نے اس کے لئے قرآن مجید گواہی نہیں دے گا اس کے خلاف قرآن مجید گواہی دے گا پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اہل علم کے الفاظ تمہارے سامنے پڑھتا ہوں قرآن دو ہی کام کرے گا تیسرا کام نہیں یا تو فیور میں گواہی دے گا یا تو خلاف ایسا نہیں کہ چھوڑ دے گا نہیں گواہی نہیں دے یا تو ہمارے لیے دے گا یا تو ہمارے خلاف ایسا نہیں کہ خلاف بھی نہیں دے رہا ہے ہمارے فیور میں بھی نہیں دے رہا ہے خاموش اختیار نہیں ایسا نہیں ہے قرآن کے تعلق سے یا تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا تو نقصان دو میں سے ایک سبحان اللہ دیکھئے آل علم کیا کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مرتبتاً بَيْنَ حَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ اللہ کے رسول صلی اللہ علم نے ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز بیان نہیں فرمائی کیا؟ یعنی لم يذکر عَمْنِ الْقُرْآنَ لَا لَكَ وَلَا عَلِقُ ایسا نہیں کہا نبی نے نہ تیرے لیے گواہی دے گا نہ تیرے قلاف گواہی دے گا لا بجب اَنْ يَكُونَ إِمَّا لَكْ وَإِمَّا عَلِقُ على كل حال ضرور بزرور تمہارے لیے گواہی دے گا یا تمہارے قلاف؟ دو میں سے ایک ہو کر رہے گا ایسا نہیں کہ بھئی ہمیں چھوڑ دے گا قرآن کہ کچھ بھی کر لو نہ تمہارے فیور میں ہے نہ تمہارے خلاف میں ایسا نہیں یا تو فیور میں ہے تو خلاف میں دو میں سے ایک حالت ضرور ہونی ہے فَنَسْئَلُ اللَّهَ أَيَّ جَعَلَهُ لَنَا وَلَكُمْ حُجَّةً نَحْتَدِي بِهِ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَةَ اِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ سبحان اللہ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے لیے گواہی دینے دینے کے لیے جیسے حالات ہم اسے پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قابل بنا دے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے فیور میں قرآن مجید گواہی دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑی دعا ہے اس دعا کا ایک لفظ ہے اللہم جعلی القرآن ربیع قلبی وَجَلَعَ حُزْنِ وَذَهَبَ هَمِّ وَنُورَ صَدْرِ اَلَّا قُرْآن کو میرے سینے میں بٹھا دے ربیع قلبی وَجَلَعَ حُزْنِ میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے سبحان اللہ ایسے ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں حدیث کے آخری ٹکڑے پر کلام کر کر آج کے اس درس کو ہم انشاءاللہ یہاں ختم کرتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی صبح کرتا ہے کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صبح میں فَبَائِعُ النَّفْسُهَا نَفْسَهُ ہر آدمی صبح کرتا ہے اور وہ اپنے نفس کا سعودہ کرتا ہے اللہ اکبر اپنی جان کا سعودہ کرتا ہے نفس کا سعودہ کرتا ہے فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوبِقُهَا یہ جو سعودہ ہوتا ہے یہ دو طریقے سے ہوتا ہے یا تو اپنے نفس کو آزاد کر لیتا ہے یا تو اپنے نفس کو ہلاک کر لیتا ہے اللہ اکبر ہر آدمی ہر دن یہ کام کرتا ہے کتنے پیارے الفاظ ہیں آزاد اور ہلاک کرنا ہر آدمی اپنے نفس کو بیچتا ہے کیسے بیچتا ہے اس کا پہلے میں اردو ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے جو لکھا ہے اس کو میں پڑھتا ہوں پھر جو اہل علم کے بارے علماء نے جو لکھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے نفس کو ہلاک کرنا کیا ہے اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کا سعودہ کرنا اپنے آپ کو بیچ دینا نفس کو ہلاک کرنا پہلی بات ہے جو آدمی سعودہ کرتا ہے دو چیزیں سامنے ہیں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر آدمی اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے یا تو اپنے حصے میں اللہ کا عذاب خرید لیتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے یا تو اللہ کی رحمت خریدتا ہے اور اپنے آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے یا تو ہلاک کرتا ہے یا تو اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے کیسے یہ چیز ہوتی ہے ذرا میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اہل علم حضرات نے جو بتایا ایک دو منٹ میں آپ کی سامنے بتا دیتا ہوں صبح صویر جو آدمی اٹھتا ہے اس کی صبح اسلامی ہو تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے آزاد کر لیا اٹھتے ہی وضو بنانے کی پابندی دعاوں کی پابندی اٹھتے ہی جو ہے جو انہ فی خلق السماوات والارض ان آیتوں کی پابندی یہ جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے صبح کی نماز کی پابندی وہ اپنے آپ کو جو گرہیں لگے ہوئی ہیں اس سے کھول کر اللہ کے عذاب سے آزاد کرتا ہے اور اگر آدمی ایسا نہیں کیا صبح تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی حدیث سبحان اللہ کہ شیطان اس کے کان کے اندر جو ہے پیشاب کر دیتا ہے اور وہ آدمی صبح صویرے اپنے آپ کو ہلاک کر کے صبح کرتا ہے آج کے اکثر مسلمانوں کی صبح ایسی ہی ہو رہی ہے فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزیں دعاوں کی پابندی نہیں ہوتی اس لئے ان کی صبح خراب ہوتی ہے اور ساری چیزیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے بابو فضل تہور کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہماری صبح کو اسلامی بنائے اللہ ہماری شام کو اس لحم اسلامی بنائے اللہ ہمیں ہر حال میں مسلمان بن کر آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ